نمسکار پرائیم نائن میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہندوش سکرمہ بڑھتے ہیں خبروں کی اور ایک بار پھر بندھ کو الگ پردیس بنانے کی مانگ اٹھنے لگی ہے مئیہر سے بی جے پی بیدھائک ناراند ترپاٹھی نے پردھان منتری نرند موڈی کو پتر لکھا جس میں انہوں نے پی ایم سے الگ بندھ پردیس بنانے کی مانگ رکھی اپنے پتر میں ناراند ترپاٹھی نے پردھان منتری موڈی سے کہا کہ چھوٹے راجیوں کے گٹھن سے بکاست کو سوہاوے گتی ملتی ہے ناراند ترپاٹھی نے پی ایم موڈی کو لکھے پتر میں کہا کہ بندھ پردیس کا پہلے الگ اشتر تھا لیکن مدھ پردیس کے گٹھن کے بعد اس کا بلہ اسی راج میں کر دیا گیا انہوں نے اس کا بپریت پرباہ بتاتی ہوئی لکھا ہے کہ بندھ چھیتر کا بکاست کافی سمیہ سے ٹھپ پڑ چکا ہے پی ایم کو یہ بھی لکھا کہ بندھ چھیتر میں سکھا سواست انفرائسٹیکچر کے بکاس پرساسنک صدرتہ اور مجبوط قانون ببستہ کے لیے یہ ہے بہت جروری ہے کہ یہ مدھ پردیس سے الگ ہو کر ایک سوٹنتر راج بنے بھوپال سانسد پرگیا سنگھ تھاک انہوں نے راج دھانی میں سینک اسکول کھولنے کی مانگ کی رکشہ منتری راجنہ سنگھ سے ملاقات کر سادوی پرگیا نے بھوپال میں سینک اسکول کھولے جانے کا آگرہ کیا انہوں نے کہا راج دھانی میں کینڈری ریجربل اور ملٹری جون ہونے کے کارن یہاں سینک اسکول سرو کرنے کے لیے انکول پرستیتیاں ہیں اور اس اسکول کے جریئے بچوں کے سرواغین بکاس کے ساتھ ان میں دیز بھکتی اور راج پریم کی بھاؤنا بھی بڑھائی جائے گی اس مانگ پر رکشہ منتری راجنہ سنگھ نے بھی اپنی سیدھانتک سہمتی دے دی ہے گاندھی میڈیکل کالیج کے جونئر ڈاکٹرز کی اسپطال میں اپ کرنوں کی کمی کو لے کر کی گئی ایک دیویسیہ سانکیتے گھڑتال کے بعد آج مدھ پردیس چکتسہ سکچہ بیبھاگ اور ایمس اسپطال کے بیچ ایم او یو پر ہستکشر کیے گئے جس کے انصار گاندھی میڈیکل کالیج اور ایمس بھوپال کے بیچ جانکاریوں کا آدان پردان کیا جائے گا ساتھ ہی گاندھی میڈیکل کالیج کے جٹل مریجوں کی جانچ اور اپچار میں بھی ایمس اسپطال صحیح کرے گا اس کے علاوہ گاندھی میڈیکل کالیج اور ایمس کے راکٹرز مل کر سودھکار کریں گے اور ایمس اسپطال کے بسے سگ چکتسہ سکچک گاندھی میڈیکل کالیج کے چھاتروں کے ساتھ اپنے انبھاؤں کو بھی ساجہ کریں گے اور چکتسہ سکچا سے جڑے ہوئے اسپطالوں میں علاج کو لے کر آج کا دن بہت احتیاسک ہے مجھے بہت پرسندتہ ہے کہ شاید دیش میں پہلی بار ایمس کے ساتھ ڈالیج شیئرنگ کے معاملے میں کسی سٹیٹ گورنمنٹ کا اس طرح سے کولیبریشن ہوا ہے میں ڈاکٹر گکتا کو بہت دھنیواد دیتا ہوں ہمارے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرمن کو بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس بہت ہی جنوپیوگی اور دیرد کالک جو جس کا بہت سکاراتمک ریدنٹ نکلے گا اس سجھاؤ کو مانا ہے میں ڈھنیواد دیتا ہوں اور ہمارا جو منتھن کارکرم ہے اس میں ہم ویدھیوت روح سے ہم اس کو لانچ کریں پردیس کے کرسی منتری کمل پٹیل نرمدہ پریوار یاترہ کے تہر ڈنڈوری کے سمنا پر پہنچے جہاں کلیانی مندر میں انہوں نے پوجہ کی بتا دیں پٹیل سپروار نرمدہ کی پرکرمہ پر ہیں اس دوران بڑی سنکھیا میں بی جے پی کار کرتا ہوں نے منتری کمل پٹیل سے سو جن نے بھیٹ کر یاترہ کی سبکامنائیں دیں سنکھا ڈھنی ہے سکھ سمدھی کرتی ہے اس کی پرکمہ سے اپنے آپ کو جیون سارتک ہوتا ہے اور کشالی آتی ہے اور مدی پردیس کی چاروں طرف کشالی جاؤں گریب کسان بھی کشالی اور دیش آتما نے بھی بنے پردان منتھل مدی پردیس نے سنکر پر لیا ہے کہ ان کو مدی پردیس کو آتمنیر بنانا آئے مدی پردیس کے مکملتے سوڑا جی کے نسکر پر لیا ہے کہ مدی پردیس کو آتمنیر بنائیں گے اماں ہوں میں سکتی دے ہم گاؤں گریب کسانوں کو بھلا کر سکے کسانوں کی جو سنچت کر سکے اور اس میں سہود کرتے ہیں سنگھ چوہان کے بیٹے اور بی جے پی کے یوبا نیتا کارٹ کے سنگھ چوہان ان دنوں خاصی سکری ہے 28 سی بدان سوہ سیٹوں پر ہوئے اپچناوں میں بھی وہ پرچار کرتے دیکھے تو اس کے پہلے اور بعد میں کئی ساماجے کارکروموں میں بھی وہ حصہ لیتے نجر آئے اور اب وہ ان دنوں بودھنی میں ایک کرکٹ ٹونیمنٹ کرانے میں بیست ہیں دیکھئے یہ خاص رپورٹ کیا سیاسی پاری کھیلیں گے خرد کے سیاسی پچھ بار پلے باجی کے لیے ہے تیار کیا سیاسی پھلڈنگ میں چھتے ہیں کارت کے یہ سوال اسی لیے کیونکہ یوہ جوش ملنسا بینہ تھکے بینہ روکے لگتار کام کرنے کے شمتہ اور نیترکت کی عادت پرتبہ والے کارت کے لگتار سکری ہے پھر چاہے پورا پردیش ہو یا پھر ان کے پتا شیورا سنگھ چوہان کی ویدھان سباس سیٹ بودھنی ان کی سکریتہ کے چرچے ہمیشہ رہتے ہیں اکچناو میں پرچار بھی انہوں نے خوب کیا تو اب ساماجی کاموں میں بھی شریک ہو رہے ہیں جیواؤں کو جڑنے کے لیے بودھنی میٹ ٹونیمنٹ کرانے میں مشغول ہے جونیر چوہان آئی پیل کی طرح پر اپنے داداو اور دادی کی یاد میں کرانے جا رہے ہیں نام بھی انہی کو سمر پیتے ہیں ویدھان سباس کی ایک سو اسی گرام پنچائتوں کی بیسٹ سولہ ٹیموں کے پیچ کونگے مقابل اور کواہ بنے گا نسرلہ گنج کا اوڈکرشٹ اسکول گراؤن چودہ سے 21 پھر بری تک چلیں گے رومانچ کاری مقابلے اوڈھاٹن میں راج سوہ سانسات جوترہ زندیہ موجود رہیں گے تو کوشش یہ بھی ہے کہ کسی انٹرنیشنل کرکیٹ پریئر کو بھی یونیمنٹ میں بولایا جائے یہ دھرتی چودہ تارک کو ایک ایسا بھوے آیوجن کرنے جا رہی ہے جس سے کیول کھیل ہی نہیں بلکہ یوباؤں کا کیسے سروادک وکاس ہو سکے اسکی چنتہ کی جائے گی ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ٹیمن جوتے آتے سندھیا جی کو ہم نے آمنترت کیا ہے اور ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آخری منٹ تک ایک انتراشتری پریگیٹر کو ہم جھوڑ لیں لیکن اس کی پوشتی میں ابھی پریس کانفرنس میں نہیں کرسکتے ٹونامینٹ کے سماپن میں شامل ہوں گے سیم شوراسن چوہان ٹونامینٹ کے بینر کو ایک لاکھ 51,000 روپے کے ساتھ کرکیٹ کٹ دی جائے گی خاص بات یہ کہ ٹونامینٹ میں آتمن نربھر ایمپی کی پردرشنی لگے گی چونکہ یہاں پر لگاتار چھیتر کی سیوہ میں پولیس پیوستہ بھی رہتی ہے ہمیں لگا ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے ٹیم کو لاکر اتنی پردیبا کا پردرشن کریں لیکن سٹرکٹلی اس میں کیول یوہ کھلاڑی کھیلیں اس کی چندہ کی جائے گی ایک ہفتے تک چلے گا ٹونامینٹ اور یوہوں کا جمعبڑہ ہوگا کرکیٹ کی پرتبھائیں تو ٹونامینٹ میں دیکھیں گی ہی مگر سیاسی پرتبھائیں اور مینجمنٹ کارٹی کے کھا بھی دیکھے گا بیرو ریپورٹ ڈین نیوز سواست ماندری ٹی ایس سنگھ دیم نے کورونا بیکسین کو لے کر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے تیسرے دور کے ٹرائل پورا ہونے کی پردیس میں اکتر ہزار سے زیادہ کو بیکسین اپلبد ہیں تیسرے دور کے پرکشن کو فارم بھرے بغیر بیکسینیشن نہیں کیا جا سکتا ڈوج خراب نہ ہوں اس لیے اس پر بچار کرنے کینڈری سواست منتری کو پتر بھی لکھا ہے معاملے میں پور بکرسی منتری بریج موہن اگروال نے کہا ہے ٹی ایس سنگھ دیو کو اس پر راج نیتی نہیں کرنی چاہیے نرند موڈی کے نترت میں ہندوستان میں سب سے پہلے بیکسین اپلبد کروائی گئی تو اس پر راج نیتی کر ہمارے بیگ گیانوں کا اپمان نہ کریں وہیں چھتیسگڑ کے کرسی منتری روین چوبے نے ٹی ایس سنگھ دیو کے بیان کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا ہے کہ اندر کو بیکسین کے معاملے میں پردیس کی چوائس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اس لیے راج نیتی کر رسہ کسی کے بیچ دو لاکھ تیس ہزار کوبیڈ سیلڈ راج دھانی رائے پر پہنچ گئی میں نے دو پتر بھیجے ہیں اور دونوں میں کو ویکسین کے سمبند میں اپنے ویچار رکھے کہ جب تک یہ ٹرائل سٹیج میں ہے ابھی اس میں پریشن چلی رہا ہے فیس تری پورا نہیں ہوا ہے اور اس کا ڈاٹا پرکاشت نہیں ہوا ہے تو آپ ٹرائل پورا ہو جائے ایک بار اس کا شود پورا ہو جائے اس کے بعد میں آپ بھیجیے گا تو ہم لگوانے میں ہم کو کوئی دکت نہیں ہے کوئی سنکوچ نہیں ہے ورنہ ابھی جو ویکسین آپ بھیج رہے ہیں اس کے ساتھ ایک فارم بھی بھیج رہے ہیں کووی شیلڈ کے ساتھ کوئی فارم نہیں ہے آپ لگائیے وہ دوائی کے روپ میں ہے کو ویکسین کے ساتھ فارم یہ کہتا ہے کہ فیس وان اور فیس ٹو کے ٹرائل اس کے ہو گئے ہیں جس میں سفلتہ پائی گئی ہے لیکن فیس تھری کا شود ابھی بھی چل رہا ہے تو اس پرستیتی میں جو ناغرک اس کو لگائیں گے ان کو فارم بھرنا پڑے گا ارثات کی کوئی رسک ہے تو یہ آپ اس کے لئے جمعہ دار ہیں آدھرنی سواست منتری جی چھتیز گھڑ کے ویکسینیشن کے بارے میں جو مانگ کر رہے ہیں تو یہ تو اپنے راجیوں کے اوپر چھوڑنا چاہیے کہ اندر سرکار نے ابھی جو بزرٹ پیس کیا آدھرنیا نیرملا سیتا رمن جی نے ویت منتری جی نے 35,000 کروڑ روپیہ الگ سے کیول ویکسینیشن کے رکھنے کی جب بات کہی ہے تو ہمیں امید کرنا چاہیے کہ سبھی لوگوں کو گریب ہو چاہے کوئی ہو اس کو ویکسینیشن کے لئے اندر سرکار مدد کرے اور راجی کی جو چائز ہے اس کو پردان کیا جانا چاہیے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اندر سنڈیا بھی بہت دھیمان ہے وہ تیز بھرک بھی ہیں ان کو ویکسین کے معاملے میں راجی کی نہیں کرنا چاہیے ویکسین کے معاملے میں واسپکتہ کو ایڈاب کرنا چاہیے آج جب پورے ویسوں میں ویکسین کو لے کر آمدھا بھی لکی رکھی رہی ہیں ایسے سمیرمہ رمانے بھارت میں سب سے پہلے ویکسین اپلک کروائی گئی اور اس ویکسین کا مفیوک کرنے کی بجائے اس ویکسین کے معاملے میں جس میں یہ تو سائنٹسٹوں کا ویڈیانیگوں کا عوشتارکوں کا جنہوں نے اتنے کم سمیہ میں ویکسین بنا کر بھارت کو اپلک کروائی اپلک کروائی کا اپمان ہے اور جو کیتر سرکار کی ڈائٹ لائن ہے اس کے اوپر میں چلنا چاہیے پنچیت منتری ٹی اے سنگ دیو کے ساتھ پی اچی منتری ردرگرو نے کڈنی پرباوت گرام سوپے بیڑا کا دورہ کیا ایک سال پہلے راجپال انسویا اویکے اور ان نیتاؤں نے کڈنی پرباوت گرام سوپے بیڑا کو تیل ندی کا پانی دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن سال بی جانے کے بعد بھی وہ وعدہ اب تک پورا نہیں ہو پایا جس سے حتاس گرامینوں نے راجپال کو پرتر لکھ کر اکچھا میں تیو کی مانگ کی تھی آپ کو بتا دیں کہ سوپے بیڑا وہی گاؤں ہیں جہاں کڈنی کی بیماری سے ستر سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا جلہ پرشاسن پیچھے نہیں ہے ہمارا جلہ پرشاسن کام کر رہا ہے پرابلم پر جیسے ہی اس کا کوئی سولیوشن نکلتا ہے یہ ہمارے لئے بھی خوشی کی بات ہوگی کیونکہ وہ بھی ہمارا ہی جلہ کا ایک حصہ ہے ہمارے ہی جلے کے لوگ ہیں تو جس پوزیٹیویٹی سے ہم کام کریں گے میرے خیال سے اس پوزیٹیویٹی سے کوئی اور کام نہیں کریں ہم لوگ کا سمجھ سے یہ ہے کہ ہم لوگ سودھ پانی مانگنے آ رہے ہیں ایتنا دور ہم لوگ آئے ہیں کم سے کم ڈیڑھ سو کلومیٹر ہم کو سر اتنا یعنی بولنا پڑ رہا ہے ہم کو پانی مانگنا پڑ رہا ہے سرکار سے سرکار خود جانتی ہے اس ایریا میں ایک پارٹیکلر ڈیتھ ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ گندہ پانی پی کے ہمارا دورا اقتم ہم نے سامنے کے لوگ اپنے گھر کے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ایک دیو سے دھرناک دے کر کلیکٹر کو گیاپن سپنے آئے کہ ہم کو سوٹ پیہ جل ملے تیل نہ دی سے اور سرکار سے ہم لوگ گوہار کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں کہ جلد سے چپورا کریں کیونکہ دو سال بہت ہو جاتا ہے سرکار بن کے ویپچ میں بھوپیز بھگیل جیدی ہے وہاں سپے بڑے گئے تھے وہاں بہت سارے وعدہ کیے تھے راجنات گاؤں میں پورو مکھمنٹری ڈاکٹر رامن سنگھ آج ایک دیو سی دورے پر رہے جہاں سب سے پہلے وہ بھاچپک کاریالہ پہنچے جہاں بھاچپک کارکرتاؤں نے جوڑ دار سواگت کیا وہیں پترکاروں سے چرچہ کے دوران پولیس مکھیالہ سے جاری آدیس پر بھوپے سرکار کو انہوں نے آڑے ہاتھوں بھی لیا مانپور کا آدیس تو پورے ہندوستان میں سرچہ میں رہا کہ آپ اپنی سرکشہ چاہتے ہیں تو مانپور چھوڑ دیں یہ پہلی بار ہندوستان میں یا نقسل آندولن کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ عام ناغریکوں کو سبیر آنیٹک دل کے لوگوں کو نوٹیس دے کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی سرکشہ کر سکتے ہو تو رہو مانپور میں اور نہیں تو مانپور چھوڑ دیجئے ہم آپ کی سرکشہ نہیں کر سکتے پولیس کو اتنا نیسہ ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا چھتیز گھڑ میں کہ پولیس نے جنتا کو ہی کہہ دیا ہے کہ بھگوان بھرو سے رہیے نقسلی کبھی بھی آپ کو آپ کے مار سکتے ہیں آپ بھی ہیٹ لسٹ میں دیا ہماری گارنٹی ہے جواب داری نہیں ہے ایسے ایسے عادیس نکل رہا ہے رائناندگوہ میں عضبوت ہے یہ بھی چھتیز گھڑ میں کورونا کال میں راج محلہ آئے انہوں نے پردیس کے ستائیس جلوں میں لگ بھگ سینٹالیس سنوائی کی ہیں اور لگ بھگ گیارہ سو محلاؤں سے سمبندت معاملوں کو سنگیان میں لے کر انہیں نیائے اور راحت دلانے کی پہل ہوئی ہے راج محلہ آئیوگ کی ادھی اچھے ڈاکٹر کرنمائی نائک نے بتایا اس کار کے لیے انہیں مکمندری بھوپیس بھگیل نے پرسستی پتر دے کر سممانت بھی کیا ہے چھتیس گڑ راج محلہ آئیوگ نے پورے چھتیس گڑ میں لوگ ڈاؤں کے دوران چھے مہنے کے اس کارکال میں سیتالیس جنسنوائیاں کی جن میں گیارہ سو محلاؤں کو نیائی ملا چار سو ماملے ڈیسپوز آف ہوئے اور ایسا کام پورے دیش میں کسی بھی آئیوگ نے نہیں کیا جس کے لیے راشتری محلہ آئیوگ نے چھتیس گڑ کی سرانہ کی اور اس کے لیے باقاعدہ ہمیں پرسستی پتر ملا سممان ملا اور اسی کو لے کر میں ماننی مکمندری جی کے پاس ملنے گئی تھی اور انہوں نے مجھے آشیرواد دیا خوب کام کرنے کا آشیرواد دیا اور کہا کہ جب چھے مہنے میں راشتری اس طرف کا سممان مل گیا ہے بیرسیہ بیدہائک بشنو کھتری نے جنپت پنچائے سباگرہ میں بیموکت ہمکڑ اور کنجر جاتی کے لوگوں کے لیے جن سمسیاں نیوارن سیبر کا آئیو جن کیا اس دوران کئی گاؤں کے لوگ موجود رہے کارکرم میں کنجر جاتی کے لوگوں نے منچ سے اپنی سمسیاں کے بارے میں بیدہائک اور سمبندت ادکاریوں کو جانکاری دی مدھے پردیس میں پچھلے سالوں کی دو ہزار بیس میں پولس کرمیوں پرسکشن پر امی سے کم خرچ ہوئے ڈی جی پی بیویک جہوری نے پرسکشن مولیانکن دو ہزار بیس کی سروے ریپورٹ کا بیموچن کیا اور ٹریننگ ڈیویجن کی تاریب کی درسل پچھلے سالوں میں ایک پولس کرمی کی ٹریننگ پر ایک ہزار آٹھ سو اون اتر روپے خرچ ہوتے تھے جبکہ سال دو ہزار بیس میں ڈیویجن میں نوچار کے کارن کیبل سو روپے ہی خرچ ہوئے اس کے علاوہ اس سال آٹھ ہزار تین سو سے زیادہ پولس کرمیوں کو ٹریننگ دی گئی جبکہ پرم پراغت طریقے سے ایک سال میں مہج تین سو پولس کرمیوں کو ہی ٹریننگ مل پاتی تھی بیتول میں یووٹی نے ایک منچلے کی بیش سڑک پر جم کر پٹائی کر دی دراصل یووک یووٹی کو پرپوچ کرنے آیا تھا لیکن لڑکی نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یووک کی کالج کیمپس میں ہی دھنائی شروع کر دی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولس یووک کو پکڑ کر تھانے لے گئی دھتیا میں پتی کی موت کے دو مہینے بعد پتنی نے بھی پھانسی کے پھندے پر جھول کر اپنی جان دے دی جس کے بعد پرجنوں نے پروار کے ہی کچھ لوگوں پر مرتکہ کو آتمہتیا کے لیے اکسانے کا آروپ لگاتے ہوئے دھرنا پردلسن کیا ہے پرجنوں کا آروپ ہے کہ دو مہینے پہلے پروار کے ہی کچھ لوگوں نے مرتکہ کے پتی کی ہتیا کر پھانسی پر لٹکا دیا تھا جس کی پولس میں سکایت کرنے کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی اور پروار کے لوگ مہلہ پر کیس کو باپس لینے اور آتمہتیا کرنے کے لیے اکسا رہے تھے چار گھنٹے کی کڑی مسکت اور چار آروپیوں پر اکسانے کی کاروائی کا معاملہ درج کرنے کے آسواسن کے بعد دھرنا پردلسن ختم کیا گیا ہماری بھائی گھڑنا ہوئی تھی ہماری پھلس والوں نے ٹی آئی شاب نے پیشے کھا گیا ہماری آج تک کوئی افیاد راجی نہیں کری ہم ان کے بول جبوں کی نام درج کی ابھی تک اور روز پر آنے در روز کی دھمکی دے رہے کہ ہمارا شرطن نے کیا بگا لیا کہ ابھی تک راجی نمہ کرلو نہیں تو ہم تمہارے بچے کو ماہ ڈالے گی رضوع رائے کی سی تیس نام کی مہلہ ہے عمر اس کی پینتیس برس ہے اس کے دورہ کل آتمتیا کر لی تھی اس کے بیٹے عوشق کے دورہ گاؤں روہر آئے کے کچھ لوگوں کے بھروت سکایت اس آسیا کی درج کرائی کہ ان لوگوں کی پرتاڑنا کے کارن اس کی ماں کے دورہ آتمتیا کی ہے ان کے دورہ ایف آئی آر کے لیے بتایا گیا تو ان کی ایک موکھک سوچنا پر دھارہ تین سا چھے کی پرتھم سوچنا درج کی گئی ہے جوالپور پولیس نے چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہوئے راہل کمار ہتیا کانڈ کا کھلاسہ کر دیا ہے اور اس ہتیا کانڈ میں سامل ایک ناوالک سہے تین آر اوپیوں کو گرپتار بھی کر لیا ہے پولیس کے انصار مرتک نے ناوالک کی ماں اور اس کے پریمی کی تصبیر سوسل میڈیا پر بائرل کر دی تھی آپ کو بتا دیں کہ مرتک راہل کا چھت بچھت سب دس فروری کو ریلوے پٹریوں کے پاس جھاڑیوں کے بیچ ملا تھا ملے پھانا سنجگین نگر انترگا ایک یوگک کی ہتیا ہوئی تھی جو ایک الیکٹریشن کا عظام کرتے تھے پھر بھی چکتے پاس کی جو چودہ برش کا ایک سشور ہے اس کی جو مدر ہے اور جو مدر سے جس کی ایک نگتی اور ہے جن سے کی مزدیکیاں ہوئی ان دونوں کی جو پھوٹو ہے وہ مرتک دوارہ وائرل کرنے کی دھنکیری گئی تھی اور وائرل بھی کی گئی تھی اس سے شب دھو کر کے جو چودہ برشی کسور ہیں اور سنیل اممو اور جو ہیمنت اور سانو ہیں جس کا کی ان کی مدر سے سنبند تھے ان سب نے یوجنہ بنائی اور پھر یوجنہ کے دہت جو مرتک ہیں ان کو شراب پینے کے بہانے گھٹنا سل کے پاس لے گئے اور پھر ان پر پرانہ گھا تک حملہ چاکو سے کیا اور پھر ان کی حتیہ کی مونی اوہ وصیہ کے موقع پر رہٹی کے اولی گھاٹ پر بڑی سنکھیا میں سردھالیوں نے نرمدہ استان کیا بدوار رات سے ہی اولی گھاٹ پر سردھالیوں کا آنا شروع ہو چکا تھا جو گروہ بار صبح تک جاری رہا بتا دیں مونی اوہ وصیہ پر نرمدہ استان کرنے سے سریر کے سارے کشٹ دور ہونے کی مانتہ ہے ان دور کے سڑکوں پر یمراج کے گیٹ اپ میں سمجھائش دینے والے ایم جی روڈ تھانا کے آرکھ چک جواہر جادون آج خود اپنی جان بچانے کے لیے مری ماتا کے سرکاری اسپطال میں بیکسین لگوانے پہنچے جہاں آرکھ چک نے لوگوں کو کورونا ویکسین لگوانے کا سندیج دیا میں لوگوں کو یہ سندیج دیا چاہتا ہوں کہ کورونا نام کی جو ہماری ہمارے دیش میں ہمارے شہر میں اندور شہر میں وہ فیل رہی ہے اب جو ہے اس پر جا کے لگام لگی ہے اس کے لیے میں اور شہرواشیوں کو اور دیشواشیوں کو دنیوات دل جاتا ہوں کہ سبھی لوگ سبھی لوگ یہ کورونا کا ویکسین لگوائیں اور کورونا کو ہرانا ہے برانکیاں جو آرہی ہیں اس پر دھیاننا دیتے ہوئے سبھی لوگ ویکسین لگائیں آج میں نے بھی ویکسین لگائی ہے اس کے لیے میں پردیش شرکہ کو شاشن کو سپروں میں دنیوات دیتا ہوں خرگون کے محصور میں آپکاری بیبھاگ نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے عوید سراب کی بھٹیوں کو نسٹ کیا ہے بھاری ماترہ میں عوید سراب نسٹ کی گئی جس کی قیمت تین لاکھ پچاس آزار روپے آنکھی گئی ہے آپکاری بیبھاگ نے ہاتھ بھٹی مہو الہان کو بھی نسٹ کیا اس دوران تین آروپیوں کو بھی گرپتار کیا گیا لکھنو کے اندرہ نگر میں پولیس نے دو ککھیات سراب تسکروں کو گرپتار کیا ہے جن کے پاس سے عوید انگریجی سراب کی دو سو پیٹیاں برامت کی گئی ہیں تسکروں کے پاس سے سات ہجار آٹھ سو چوبیس بھٹل سراب اور چھہ سو پینتیس پیٹی نائسل پاودر جب کیا گیا ہے وہیں تھانہ پرباری کا کہنا ہے کہ دونوں بدماز کو نائسل پاودر کی آڑ میں سراب بہار سپلائی کرتے تھے بھنڈ میں ایک نو بیواہت کی سندک دوستہ میں فانسی پر لٹکی ملی ماملہ یہاں کے محلہ میرا کالونی کا بتایا جارہا ہے جہاں مرت کا اپنے ہی کمرے میں فانسی پر جھولتی ملی یوگتی کے پرجنوں کا کہنا ہے سسرال والے لگاتار اسے دہیج کو لے کر بتاڑت کرتے تھے اسی بجائے سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے ماملے کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے آگے جاج شروع کر دی ہے دو مہینے بعد ان نے بچی کو تورٹر کرنا اور پتارنا دینا اور مانگ کرنا شروع کر دیا سوچنا پر بچی پولیس مانگ اور بچی پولیس بچی پولیس پہنچی پولیس ایک نو بیبایتا ہے جس کی شاڈی پچھلے ایک سال پہلے ہوئی تھی اس کی اس کی اس کی پتا جی نے آکر تھانے میں سوچنا دیا کہ اس نو بیبایتا کی جو بوڈی ہے وہ اس کی سسورال میں فانسی کی پھندے سے لٹکی ہوئی ہے اور سسورال میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی تصدیق کے لئے ہم لوگ آئے ہیں اور بوڈی کے پریکشنٹ سے بوڈی کو ہتارا گیا ہے فانسی کی پھندے سے اور پوش مارٹم کے لئے بیجا جا رہا ہے اور کاروائی جاری ہے جو بھی آگے پوش مارٹم کی ریپورٹ میں آئے گا اس کے آدھار پر جو ہے ابھی مرک قائم کیا گیا ہے آگے جو ہے اپنا پنجبت کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا وہ پوش مارٹم کی ریپورٹ کے بات بتا رہے گا سوالگڑ میں مرت لڑکی کو نیایے دلانے کی مانگ کو لے کر ساکھ سماج نے بسار ریلی نکالی اس دوران مرت لڑکی کے گنہگاروں کو فانسی دلانے کی مانگ کو لے کر ایس ڈی ایم کو گیا پنج سوپا گور طلب ہے کی پچھلے دنوں لڑکی کے ساتھ بلات کار کر اس کی ہتھیہ کر دی گئی تھی پرائم نائن میں فلال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ بنے رہیے ڈین ایم کے ساتھ نمسکار